بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود ہمارے خاتم اللبجین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اولاد پر امت پر سب سے پہلے میں کیونکہ نیشنل میڈیا آیا ہوا ہے ہمارا کچھ تھوڑا سا ٹائم کا ہوتا ہے ساڑھے تین ہیں تین پچاس بینوں نے ہیڈ لائن کے لیے اپنی اشتہاروں پہ چلے جانا ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات میں ان کے لیے کرلوں فیصلبہ سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ تھوڑا سا تھرک بورا ہو جائے پھر اسی پنجابیچ اپنی گلوار کرنے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عام عوام ہے اس کو ایک بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ حکمران پچھلے چوہتر سال سے بہت آئے گئے ہر حکمران کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا کوئی حکمران جب حکومت میں آتا ہے تو اپنی جیب سے پیسے لے کے نہیں آتا گھر سے یہ آپ ہی کا پیسہ ہوتا ہے جسے سڑک منتی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی اپنی ڈانا صاحب کہہ رہے تھے ڈاک صاحب نے یہ بنوا دیا ڈاک صاحب نے منہوں سمجھ نہیں سی آری میں اپنے پیوزے پیسے نہ بنوایا ہے تو ہڈے پیسے نے پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ تختیاں کس طرح لگاتے ہیں لوگ اپنے نام سے سرکار کا پیسہ ہے میں گاؤں میں جاتا ہوں بول لگے ہوتے باہر فلانا فلانا اس نے بھئی پلے سے تھوڑی بن رہے ہیں آپ لوگ عزت دیتے ہیں ہم لوگوں کو ہم وہاں پہنچتے ہیں پھر ہم وہ کام کروا دیتے ہیں تو مجھے اس بات کی ساری روشنی عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے سے ہوئی کہ پبلک کے پیسے کو آپ نے کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو انویسٹ کرنا ہے آج کل آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں جن کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت سارا پروپوگنڈا بھی ہوتا ہے میں دو جواب دیتا ہوں نیشنل میڈیا پہ عام پبلک کی سمجھ کے لیے جب رنوے پہ ایک جہاز کھڑا ہوتا ہے اور اس نے ٹیک آف کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے انجن کو فل سپیڈ پہ چلایا جاتا ہے اس ٹائنگ وہ سب سے زیادہ جو ایندن ہے پٹرول ہے اس کے اندر وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے دھونا بھی زیادہ دے رہا ہوتا ہے شور بھی زیادہ دے رہا ہوتا ہے پھر وہ بھاگتا ہے اور جیسے ہی وہ فلائی کر لیتا ہے اسمان میں چلا جاتا ہے تو وہ تیل بھی کم کھانا شروع ہو جاتا ہے انجن بھی واپس آ جاتا ہے اور دھوان بھی نہیں مارتا اب ان تینوں چیزوں میں کیا کیا ہے یہ جو دھوان ہے وہ وہ ہے جو میڈیا پہ عوام میں آپ بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی حکومت کچھ نہیں کر سکیں یہ وہ ہے جو فیول وہ کنزیوم کر رہا ہے وہ جو انفلیشن آپ کو نظر آتی ہے لیکن اس کا سلح کیا ہے کہ جہاز بھاگ رہا ہے اس میں ٹیک آف کرنا ہے جب بھی آپ کسی رکی ہوئی اکانومی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شروع میں زیادہ ریسورسز لیتی ہے ایساٹھے پینڈ دے لوکا نو پتا ہے تو نوات اسی سائیکل چلانے کی کوشش کر دے ہو تو پہلے پیڈل تو زیادہ دور لگتا ہے جو ریڈ پہندا ہے ٹھیک ہو جاندا ہے تو ایک تو یہ سمجھیں کہ یہ جو اکانومی تھی یہ جکڑی ہوئی تھی اس کو دبارہ چلانا پڑا ہے تو اس لیے تین سال آپ کو سڑکوں کے بھی مسائل سامنے رہے لیکن اس سال سے آپ نے دیکھا ہر جگہ کام ہو رہا ہے کیونکہ پہلے آپ کو ترازوں کو برابر کرنا پڑتا ہے جب مشرف گورنمنٹ چھوڑ کے گیا تھا تو پی بلز پارٹی کی حکومت کو ہر سال میں تقریباً ڈھائی ارب ڈالر کا پچھلا کرزہ واپس کرنا پڑتا تھا پچھلا کرزہ جب پی بلز پارٹی وہ حکومت نون لیگ کو دے کے گئی تو تقریباً پانچ ارب ڈالر ہر سال نون لیگ کو پچھلا کرزہ واپس کرنا پڑتا تھا جب نون لیگ ہمیں حکومت دے کے گئی تو ہمیں گیارہ ارب ڈالر پچھلا کرزہ واپس کرنا پڑتا ہے اب اس ملک میں اتنی سکت نہیں ہے کہ گیارہ ارب ڈالر جو ہے وہ ہر سال دے سکے اور اپنا کام بھی چلا سکے اسی لیے پہلے جو دو سال تھے اس میں ہم نے دو سے ڈھائی سال ہر چیز کو کنٹریکٹ کر کے رکھا ہر چیز کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کیا اخراجات کم کیے صرف وزیراعظم نے اپنے دفتر کے ایک سو آٹھ کروڑ روپے کم کیے اخراجات جو ہیں تاکہ وہ پیسہ غریب عوام پہ لگ سکے اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا جس میں کرونا پوری دنیا اس کا جو بھی حشر ہوا ایکانومی کا آپ کے سامنے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کے ویژن سے آپ لوگوں کے تعاون سے اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم پاکستانی قوم پہ ہوا کہ کرونا سے بھی ہم دوسرے ملکوں کی نسبت کم نقصان ہمارا ہوا اور ہم نکل آئے تو بالکل سفر مشکل تھا عمران خان کے لیے ہمارے لیے جو لوٹ مار کی ہوئی تھی ایک ایسی گاڑی جس کے ٹائر بھی نہیں چھوڑے تھے انجن بھی خراب تھا اس کو چلانا دوڑانا اور اپنی سپیڈ پہ لانا یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں صرف فیصلہ بات دیکھیں تو جو آپ کے گلے تھے کہ سمندری روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے چنیوٹ روڈ بھی ٹوٹا اور یہ آپ سے نہیں ٹوٹا ہوا آپ کا اپنا گاؤں آپ کے اپنے گاؤں کی سڑک میرے خل پچھلے پندرہ ڈھارہ سال سے نہیں بنی تھی سمندری روڈ کا بھی یہی حال ہے چنیوٹ روڈ کا بھی یہی حال ہے سرگودہ روڈ کا بھی اپنا شکوپرا روڈ کا بھی یہی حال یہ جھنگ روڈ کا بھی یہی حال ہے تیرہ عرب کی لاغر سے اب وہ تمام روڈ بن رہے ہیں کیونکہ اب حکومت کے پاس پیسہ آیا ہے اب وہ غریب آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس سے لندن میں کوئی اپارٹمنٹ نہیں بنے گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کسان کے لیے آسانی ہوئی ہے جو گاؤں میں یہاں بندہ بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ کسان کے لیے آسانی ہوئی ہے ہون تو انہوں چودری شگر ملیا رمضان شگر مل دے پھیرے نہیں پانے بندے پیسے لینڈ لئی تو انہوں پیسے کارلبے نہیں ہے سوری کسان کے لیے بہتری ہوئی ہے ایک طبقہ جو ہے اس پہ مشکل آئی ہے اور وہ ہے تنخواہ پیشہ طبقہ وہ سرکاری تنخواہ پہ ہے یا کہیں پرائیوٹ کام کر رہا ہے اس کے اوپر مہنگائی کا اثر ہوا ہے لیکن آپ نے مہنگائی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کھانے کا گھی جو ہے تیل ہے وہ نوے فیصد مہنگا ہوا اور ہم باہر سے خریدتے ہیں تو اس نے مہنگا ہونا ہے یہاں پیٹرول ہے اگر پوری کل بھٹو صاحب کی مروم کی تقریر چل رہی تھی وہ آج سے کئی دہائیاں پہلے کہہ رہے تھے کہ پیٹرول میں نے مہنگا نہیں کیا باہر ہوا ہے تو آپ کے بھی ہو گیا ہے تو وہی بات آج بھی ہے پیٹرول یہاں تو ہوتا نہیں ہے تو پیٹرول جو باہر مہنگا ہوا ہے وہی پیٹرول یہاں پر اس کی لیکن حکومت نے اپنے ریٹس کم کر دی ہیں لیکن یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ نون لینک کی حکومت میں پیٹرول بہت سستا رہا ان کی اچھی قسمت ہی اچھی بات ہے پاکستان کی اچھی قسمت تھی لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیا بتیس ارب ڈالر انہوں نے بچایا پیٹرول کی قیمتوں پر کیسے باہر پیٹرول سستا تھا لیکن آپ نے وہی ستر پچھتر اٹھتر اسی روپے ڈلوایا آپ کو پاس نہیں کیا بتیس ارب ڈالر اس میں سے انہوں نے بچایا اس میں سے کافی سارا پیسہ انہوں نے لگایا ڈالر کی قیمت مستقم کرنے میں تاکہ ڈالر نیچے رہے جالی طریقے سے اور باقی کھاپی گئے لوٹ کے باہر لے گئے آج کی حکومت آپ سے ٹیکس نہیں لے رہی پٹرول کے اوپر یہ تیس روپے ٹیکس ہوتا تھا جو آج پانچ روپے ہے سارا باہر تیل مہنگا ہے لیکن میکسیمم کوشش کیا کہ آپ تک پاس آر نہ کریں لیکن جب حکومت کے پاس وہ کپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ جو گاؤں کے مشترکہ کام ہیں اس میں سب کو حصہ ڈالنا پڑتا ہے ایسے ملک کے بھی مشترکہ کام ہوتے ہیں دوسری بات کل سے ایک بات چل رہی ٹیلیویجن پہ میں میڈیا کے توسس سے وہ بتاتا چلوں یہ بات کی گئی میرے سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ پرائیم منسٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ دو زمان پارک ہے اور میرے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے باہر کوئی کمپنی ریجسٹر کروائی ہوئی ہے اور فلان شخص کے نام پہ کروائی ہوئی ہے تو اس جرنلسٹ کو میں نے کلیر کر دیا اور وہی بات میں آپ میڈیا کے تو جو میں نے ان کو بتائی وہ بتا دوں کہ زمان پارک ایک ایسی کالونی ہے جس کو دو طرف سے راستہ ہے ایک نہر کی طرف سے کنال روڈ سے اور ایک سندر کی طرف سے جو نہر کی طرف سے روڈ ہے وہاں بھی ایک دو تین چار پانچ گھروں کے نمبر ہیں اور جو سندر کی طرف سے ہے ادھر سے بھی ایک دو تین چار پانچ نمبر ہیں ہمارے بہت سارے صحافیوں کو یہ لگا کہ شاید یہ ایک ہی گھر ہے یا شاید یہ ایک پلوٹ ہے جس کے دو حصے ہیں یا شاید ایسا پلوٹ ہے جس کے اس طرف سندر ہے اور اس طرف کنال ہے اور یہ پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں شاید اپس میں میں مبشر لکمان صاحب کو سن رہا تھا میرا کل آج انہوں نے باہر جانے کی عمت نہیں فرمائی ورنہ پاس ہی تھا زمان پارک رات میری ارشاد عارف صاحب سے بات ہوئی تھی ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ کچھ ایسی تھی تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ دو ڈیفرنٹ انٹرنس کے اوپر ٹو زمان پارک اڈریسز ہے مین دو گھروں کے ایک ہی ڈریس ہے اور یہ دونوں گھر ایک دوسرے سے کموں بیش آدھے سے پونہ کلومیٹر دور ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں نہ یہ کبھی اکٹھے تھے نہ یہ کبھی آگے پیچھے تھے نہ یہ کبھی اس طرف اور اس طرف تھے کہ ایک اس طرف روڈ کے اور ایک اس طرف یہ ایک دوسرے سے کوئی آدھا سے پونہ کلومیٹر دور ہیں اور جن صاحب کے نام ان کی اوپر یہ کمپنیز ہیں وہ اپنے کاروبار کا خود جواب دیں گے نہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے کسی شادی میں ہو گئی ہو تقریب میں ہو گئی ہو تو پتہ نہیں لیکن ڈیریکٹلی نہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر ان کو ڈیریکٹلی جانتے ہیں نہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ڈیریکٹلی ملاقات ایسی ہوئی ہیں نہ وہ ان کے گھر پہ ٹھہرے ہیں یا اور پھر کہتے ہیں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ملک میں ایک ہی لوگ ہیں جو ایسا پلازہ جس میں ٹوٹل منزلیں پانچ ہوتی ہیں اس میں گیارویں منزل بھی خرید کے بیج دیتے ہیں ملک میں ایک ہی ٹبر ہے جو کہتا ہے کہ باپ نے پیسہ کمایا تھا اونٹوں پہ رکھ کے قطر سے ہم نے لندن پہنچا دیا ملک میں ایک ہی ٹبر ہے جن کے ڈرائیور مالی ایس آڈا ایسے جیدہ چوکی ملک میں وہ ایک ہی ٹبر ہے شہباز شریف صاحب کا جن کے چوکی دار کو مالی کو ڈرائیور کو پتہ نہیں کیڑی پوہ ہے کیڑی بھوپی ہمیں پوچھدہ پھردہ ہیں کہ جن نے ارب ارب ڈیٹ ڈیٹ دو دو ارب ان کے کاؤنٹس میں ڈالے اب وہ کیا کرتے ہیں اپنا جرم چھپانے کے لیے اس طرح کی غلط انفرمیشن بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک چینل سے جھوٹی خبر لگوائی کہ نواز شریف صاحب کو بری کر دیا اے تو آڈیس ساتھ تک بن جا ہندی ہے نا پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا لیکن اگر کسی نے قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسے اس گاؤں میں رہنا چاہیے اب تو ذرا معاملہ تھنڈا ہو گیا لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب مرہوم رانہ محمد حسین صاحب اور ہمارے گاؤں کے دوسرے بزرگان ہوتے تھے تو کس طرح وقالت کے اوپر صبح صاحب زمانے بیٹھے نے حاصلہ نے میری اس گلدے ہوتے تے کس طرح ہمارے گاؤں میں قانون کی پچیدگیوں کے اوپر ہمارے شفی حجام صاحب مرہوم ان کی پیٹھک میں یا دوسری جگہوں پر کس طرح گفت و شنید ہوتی تھی تو اس لیے یہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کاروائی کرتے ہیں کہ پہلے کا ایک مجسٹریٹ نے اکاؤنٹ ان کی ایک ٹرانزیکشن جو مشکوک لگی اس کو فریز کیا اور پھر انفریز کر دیا اور ادھر گلے پھٹ گئے ان کے کہ جی باعزت بری کر دیا کون سی عزت جس کے ساتھ آپ کو بری کر دیا اگر آپ کی ہوتی تو آپ پہلے ڈسکوالی فائے ہوتے آپ کو پہلے عدالتیں چور ڈاکو لٹیرے کہتی تو عزت تو آپ نے بہت دیر پہلے چھوڑ دی تھی سیاست میں اب تو آپ نے لوٹ مار کی اور آپ کے ٹبر کا کوئی ایک بندہ نہیں بچا جس نے نہیں کی بلکہ آپ کے ملازمین بھی نہیں بچے بچے رہے ایک وہ پتوں کی سے ہماری برادری کا گل صاحب ہیں انہوں نے بھی وہاں بڑے فاماؤز بنائے ہوئے ان کے وہ نارمن سے ملازم تھے تو وہ انہوں جالی کمپنیوں کے اوپر وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے تو یہ ایک پورے کا پورا مافیا ہے اور اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ پرائیم منسٹر کے نام کے ساتھ اٹیج کریں کہ کوئی انہوں نے باہر کمپنی منائی ہوئی ہے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں میڈیا کے اوپر پورے پاکستان کو پرائیم منسٹر عمران خان کی کوئی آفشور کمپنی نہیں ہے نہ وہ ان کی طرح کے کام کرتے ہیں نہ ایسے کام کرنے والے کو چھوڑتے ہیں رہی بات اگر کسی اور کی ہے میری ہے یا کسی اور کی کمپنی ہے اس کا جواب مجھے دینا پڑنا ہے پرائیم منسٹر صاحب کے اس کا وزن نہیں ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے یہ پرائیم منسٹر کی اولاد نہیں ہے سارا ملک اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی پروریشن ہونے کی ہوئی ہے سب نے اپنے اپنے عمال کا جواب دینا ہے اگر کوئی وزیر کرپشن کرے گا وہ بھی جواب دے گا کوئی پی ٹی آئی کا کرے گا وہ بھی جواب دے گا نون کا کرے گا وہ بھی ہماری وہ واحد پارٹی ہے جو سب پر رول آف لا کرتی ہے اپلائے کرتی ہے تو یہ واضح کر دوں کہ ہم آپ کی ایسی ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور جن کرائے کے ٹٹونوں سے آپ ایسی باتیں کرواتے ہیں کوشش کیا کریں ساتھ کوئی ثبوت بھی دیا کریں ثبوت آپ نے کیا دینے ہیں آپ وہ جالی ڈیڈ کیلبری کوئین وہ تمام چیزیں بھی اب آپ کی جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ چکی ہیں آپ پلاسٹک کے بنے ہوئے کھوکلے لوگ ہیں آپ کے پلے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں قوم کے لیے بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اللہ کا شکر ہے اب اٹھ رہی ہے یہ ہیلتھ کارڈ میں آپ کو سمجھاتا چلوں گاؤں کے لوگوں کو بھی سمجھاتا چلوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں یہاں گوندل صاحب بیٹھے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں سواتی صاحب ہوتے تھے وزیر مواصلات یہ کمیونیکیشن کے تو یہاں مشورہ ہوا کہ ان سے بات کی جائے ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون لگے وہ پھر ایکسچینج آئی جس میں وہ کلیاں پاک ایکسچینج چلتی تھی یاد ہوگی آپ کو وہ ایک نمبر تھا ادھر نمبردار صاحب کی حویلی میں وہ ایکسچینج انسٹال ہوئی اور وہ تین منٹ کی کال ہوتی تھی ایک ہی نمبر پورے گاؤں کے پاس تھا اور وہ دو منٹ کے بعد بتا دیتے تھے عرشہ صاحب یہاں پر اپریٹر ہوتے تھے دو منٹ کے بعد بتا دیتے تھے کہ آپ کی کال ختم ہو گئی ہے اس زمانے میں ٹیلی فون لگوانے کے لیے فیڈل منسٹر کی سفارت چاہیے تھی آپ کو یاد ہوگا ویسے نہیں لگتا تھا پھر کیا ہوا پھر پارک ٹیل انسٹا فون آگئے سم کارڈ آگئے آپ نے ستر ازار اسی ازار کی سم خریدی پھر پچیس ازار کی سم خریدی آج کیا ہے آج مجھے بتائیں کہ آج یہاں پر آپ کو پانچ سو روپے جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اور سم دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا رانا سب ایسی رہی ہے تو سی دن آپ ٹیلی فون آڑے ہو رہے ہو تو اور بتا ہے سو آج آپ کو سم بھی دیتے ہیں اور پانچ سو روپے بھی دیتے ہیں یہ ایک ارتکا کا سفر ہے اب آپ کو یہ میں نے مثال کیوں دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کہ اب جب ہیلتھ کارڈ آپ کو انتیس دسمبر کو شروع ہوگا اور اکتیس مارچ تک پورے پنجاب میں ہر شخص کے پاس امیر غریب ہر شخص کو ان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا شہباز شریف کو بھی ملے گا چودری عاشق پلوان نو بھی ملے گا رانا صاحب نو بھی ملے گا تے جڑا بلکل تھلے مانا بندہ انہوں بھی ملے گا ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ ملے گا دس لاکھ روپیہ ہر ٹبر کے پاس اس انتیس دسمبر سے وہ ملنا شروع ہوگا اور تیس مارچ تک تین مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب جب آپ کے پاس وہ کارڈ ہوگا تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں تو کیا آپ کارڈ لے کے جائیں گے تو ہر جگہ سب کچھ پہلے دن ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو سکتا آپ کسی اسفتال جائیں وہ کہیں یہاں یہ چلتا پہلے مہینے میں کیونکہ اس کو وقت لگے گا آپ کو پتا مکان بناتے ہیں اس میں ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں آپ اب تو ذرا چینج ہو گیا ہمارے زمانے تو ٹیوب لائٹ ہی چوک ہی نہیں سی چکتی ہو نو پوری سو آپ ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں آپ پنکھا لگاتے سیٹ کرنے میں گھر کو بھی دو چار چھے مہینے لگتے ہیں اسی طرح کو نیا سسٹم لاتے ہیں اس کو روان کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ پینسرا ہے یا گوج رہا ہے ماں پرائیویٹ اسفتال کس طرح کے ہیں کوئی چار مرلے پہ ہوگا کوئی سپارٹ مرلے پہ ہوگا کسی میں دس بیٹ ہیں کسی میں بارہ ہیں وہ بیٹ دیا نوار ٹوٹی ہے یا پاوٹ ٹوٹیا ہے وہاں ڈاکٹر نہیں ہے یا نرس نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو کسی گاؤں میں ایک دو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ فیصلہ بات چلے جائیں گے باقی سارے سرکاری اسفتال جانا پڑے گا جب آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا تو کراچی میں بیٹھا بندہ یا برطانیہ میں بیٹھا بندہ وہاں پر کمپیوٹر میں کسی سے بات کر کے پوچھے گا کہ گوجرے کی عبادی کتنی ہے وہ کہے گا جی شہر کی دو تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ عبادی ہے گاؤں کی کتنی ہے جی اردگرد تین سو گاؤں ہیں اس کی ملا کے جی اتنی عبادی ہے وہ ہر خاندان کو ضرب دے گا دس لاکھ سے اس کو نظر آئے گا کہ یہاں لوگوں کے پاس کام از کام ستر اسی کروڑ روپیہ ہے ان کی جیب میں اور پیسہ کس کا ہے حکومت کا ہے یہ میں حکومت آپ ہی کا پیسہ ہوتا حکومت کا لیکن کیوں کہہ رہا ہوں جب حکومت کا پیسہ ہے جس طرح اسی پیپسی دی بوتل نو تھلے تک خالی کر دے ہیں جن تک آواز نہیں آجے چھڑ دینی اسی اس کاڑ دے میں چون ہی جن تک آواز نہیں آنی اسی انہوں چھڑنا نہیں ہیں جی ہے نا میں پورا خرچ کران گے سو وہ جو انویسٹر ہوگا اس کو نظر آئے گا کہ یہ ستر کروڑ سال کے آخر پر لوگوں نے خرچ کرنا ہے کیونکہ بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا انہیں تو پھر گوجرے میں لاہور کی طرح کا ہسپٹل بنے گا جیسے لاہور میں میری وجہ سے نہیں بنے گا عمران خان کی وجہ سے حکومت نہیں کہے گی تم ابھی بناو وہ جیسے سم کارڈ کا سفر تیہ ہوا جیسے سم کارڈ کا سفر تیہ ہوا اسی طریقے سے وہ سفر شروع ہو جائے گا عمران خان کی دور اندیشی کی وجہ سے آپ جب پودا لگاتے ہیں تو پہلے دن سو فٹ یا پچاس فٹ یا تیس فٹ کا پودا نہیں لگاتے آپ پہلے دن ایک چھوٹا سا بھیج لگاتے ہیں اس میں سے پودا پھوٹتا ہے تو یہ جب اس کو نظر آئے گا کہ اسی کروڑ کا یہاں ریبنیو پڑا ہے مجھے سال کے آخر پر بیس کروڑ وہ یہاں سے بچ جائے گا پچیس بچ جائے گا وہ یہاں پر ڈاکٹرز ہاؤسپٹل جیسا ہاؤسپٹل بنائے گا وہ یہاں پر ساحل ہاؤسپٹل جیسا ہاؤسپٹل بنائے گا اور آج سے پانچ چھ سال کے بعد آپ کو ہیلتھ کے سسٹم کا یہ جو آپ گھلا کرتے ہیں یہاں بی ایچ یو نہیں ہے ہاؤسپٹل میں اسائش نہیں وہ سارا مسئلہ آپ کا سم کارڈ کی طرح حل ہو جائے گا ہاؤسپٹل آپ کے پیچھے پھیریں گے اگلی بات ابھی مریض بیمار ہوتا ہے گاڑی ڈھونڈے ہیں چنچی ڈھونڈے ہیں جب ہاؤسپٹل یہاں بنا ہوگا پرائیوٹ ہو آپ سے پیسے لینے کے لیے کیونکہ پیسے سے کارڈ میں سے مل جانے ہیں وہ ایمولنس بھی اپنی بھیجے گا آپ کے لیے سو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا لیکن اس سارے کام کو وقت لگے گا اس سارے کام کو اگلے ایک دو سال سال تین سال لگیں گے پہلے دن آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جائے گا یہ ایک کام بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہم کسان کارڈ بھی لا رہے ہیں اس میں ہم پہلے کسان کیا کرتا ہے خات کی ڈی اے بھی خریدتا ہے ڈی اے بھی ساری امپورٹ کرتے ہیں آج کل اس کی قیمت بھی بڑی ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا میں بڑی ہوئی ہے ڈی اے بھی خریدتا ہے خات ڈالتا ہے بوری میں سے ٹوکن نکلتا ہے ٹوکن کو سکریچ کرتا ہے اس میں پیسے نہیں ہوتے آٹھ دی اے کے پاس جاتا ہے وہ آدھے پیسے خود رکھ لیتا ہے آدھے اس کو دے دیتا ہے اب ہم ہر کسان کے بینک میں ڈائریکٹ پیسے بیجنے لگے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے لیے وہ بھی آسانی ہو پھر تیسری بات تنخواہ پیشہ بندہ بلکل اس میں بڑا پریشر آیا اور ہم مانتے ہیں صرف آٹے پہ دی ہے اسی عرب روپے کی اب وہ سبسٹی کا آٹا جو ہے امیر ترین شخص نے بھی میاں منشاہ نے بھی کھایا ہے شہباز شریف نے بھی کھایا ہے آپ کے گاؤں میں رانہ صاحب کو بھی ہوئی آٹا ملیا ہے منہوں بھی ہوئی ملیا ہے سب کو رانہ صاحب کو بھی شہر میں وہی آٹا ملا ہے ہر بندے کو وہ سبسٹی والا آٹا کیونکہ اس کی ایک ہی قیمت ہے اب حکومت ایک نیا پلان لے کے آ رہی ہے جس میں ہر بندے کو ہم نے اپنا ڈیٹا کولیکٹ کر لیا جو نیچے والا چالیس فیصد طبقہ ہے پاکستان کا چالیس فیصد نیچے والا طبقہ اس کو ڈائریکٹ اکتوبر سے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری بات شیئر کریں گے پرائیمست صاحب کے کیسے اس کو ڈائریکٹ ہم ہر صورت ڈائریکٹ اس کو پیسہ دیں گے کہ وہ جا کے اپنا آٹا خریدے تاکہ اس کو مہنگائی فیل نہ ہو جو افوڈ کرتا ہے وہ جا کے مہنگا خرید لے ہر بندے کو ایک رسی نہیں کریں گے اس پیر والے دن صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے پرائیم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں اس کا نام ہے کامیاب پاکستان وہ پروگرام کیا ہے آپ گاؤں میں رہنے والے ہیں یہاں ہمارے گاؤں میں چار پانچ کاشتکاروں کے علاوہ آپ بتائیں کسی کی بارہ اکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے ٹریکٹر لینے کے لیے آپ کو بارہ اکڑ جائیے اب اس کا مطلب مارا بندہ تو ٹریکٹر لے نہیں سکتا اسی کو کسٹوں کی ضرورت ہے جس کی مربع دو مربع ہے وہ تو اپنے پیسوں سے لے لے گا تو جس کو ضرورت ہے وہ لے نہیں سکتا اربوں روپے کا کرزہ بینک دیتے ہیں امیر آدمی کو وہ بھلے لے کے بھاگ جائے اور وہ بھاگتے رہے ہیں غریب آدمی کو پانچ لاکھ کا کوئی ٹریکٹر نہیں دیتا جو وہ بھاگ نہیں سکتا پکڑا جائے گا ٹریکٹر ادھر ہی ہے پرائیم منسٹر صاحب نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں غریب پہ اعتبار کیا جائے گا صرف اس کے شناکتی کارڈ کے اوپر اسے کرزہ دیا جائے گا اس دفعہ آپ کا گرنٹر عمران خان بنے گا وہ کہنے دے نہیں نا کوئی ریفرنس لے کے آؤ کوئی بندہ تو انہوں جڑا جاندہ ہو لے آؤ گرنٹر ہے اس کا ماس سے سو یہ اپنا پیر والے دن یہ کام ہم شروع کرنے لگے ہیں اور یہ بھی پہلے دن تو نہیں سب کو مل جائے گا لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہم نے کوشش کرنی کہ اپنے تمام جو نوجوان کوئی بے روزگار پھر رہا ہے کوئی اپنی دکان بنائے کو اپنا خرار بنائے کو اپنا اور روزگار بنائے اور اس کا کام آگے چلے اب نیشنل میڈیا سے میری بات تمام ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بندے نے چوری نہ کی ہو نا تو اس کو پتا چلے صبح کل چور پکڑے جانے تو وہ پریشانی میں نہیں خوشی میں سوتا ہے پر جننے کے تو بکری شکری کھولی ہوئے ہوتی رات مشکل بھی ننگ دیئے اب میں پیشلے دو دن سے دیکھ رہا ہوں بڑے لوگوں کی مشکل رات ہے سو اگر کسی نے کی ہوگی وہ جواب دے گا میرے لیڈر کا مجھے پتا ہے وہ عوام کا پیسہ بھی بچاتا ہے اور عوام کا پیسہ کھانے والا بندہ اسے نظر آ جائے چار کلو وزن زیادہ ہو جائے نا بندے کا تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے ہو وزن کیوں زیادہ ہو رہا ہے سو وہ ہر چیز کا حساب لینے والا بندہ ہے اگر کسی نے غلط کیا ہوگا وہ اپنا حساب دے گا عمران خان کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک پیسے کا حساب وہ دیتا ہے اور لیتا بھی ہے اور آہندہ بھی ایسا ہی کرے گا کسی مگرمچ کو ہمارے ہوتے ہوئے پیسہ نہیں کھانے دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ گیس تو میں بڑے سارے دے سکتا ہوں کئی پردہ نشینوں کی مجھے لگتا ہے ان کی پریشانی دیکھ کے لیکن یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان رات ساڑھے آٹھ ساڑھے نو بجے آج شام ہم کو ہونا ہے اس ٹائم ساری باتیں سامنے آ جائیں گی اور آپ کو کئی لوگ سائلنڈ موڈ پہ اس کے بعد نظر آئیں گے کئی ترثلی پہ ہوں گے لیکن یہ کہ ساڑھے پردہ نکندے نے جن نے کھا دیاں گاجران ٹیڈو دے پیڑ جی میرا پیشن آپ سے آئے جس تاریکہ کے ساتھ چالی مہنگائی جو تاجر لوگ کھا رہے ہیں آیا جو وہ مافیا ہے اس کو دبانے کے لیے چالی مہنگائی کو ثور کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کھا ایک کامات کی ہے ان کے پاس میں بتاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں آپ نے سمجھ نہیں ہیں آج سے پانچ چھے مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کراچی سے اس میں ایک صحافی ویلوگ کر رہا تھا تین روپے کلو ٹماتر خرید رہا تھا گل صاحب کتنے کتنے روپے کلو تین روپے کلو میں کیونکہ پندہ رہنا لائیں بڑے سارے لوگ کہن دیں کہ پند واپس آیا میں پند واپس وہ لوگ آن دیں جڑے پہلا پند چھڑ کے چلے جان دیں پھر شہر رہنا شروع ہو جان دیں پھر انہوں نے دل کردہ اور واپس اپنے پند آن دیں جڑے یہ ایک بہت اچھی گال ہے میں میرا ٹبر جڑا تو انہوں پتا ہوں اتھ ہی رہندہ ہے میں پند واپس نہیں آیا میں پند آندھا جاندھا رہنا ہے سو میں ہر چیز کو جانتا ہوں جب تین روپے کلو پہ آپ ٹماٹر خریدیں گے تیزیوی داروں تو اسی لمحے پا دیتا ہے جنہیں ٹماٹر بیجے ہیں وہ دے پیسے کی تو پورے ہونگیں پانچ روپے کلو آپ گھو بھی خریدیں گے تو کیا تین روپے کلو میٹر تین روپے بھی کلو ٹماٹر جو ہے وہ جب آپ خریدتے ہیں تو اسسٹن کمیشنر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے ہکومت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے اور جب وہ ٹماٹر دو سو روپے پہ ہوتا ہے تو کیا یہ سارے برا کام کر رہے ہوتے ہیں نہیں اصل جڑ پہ آپ نے پہنچنا ہے اصل جڑ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ کی ضرورت کتنی اور آپ پیدا کتنا کر رہے ہیں امریکہ میں بارہ سال میں نے ٹماٹر ایک اشاریہ چھے نو ڈالر پر پاؤنڈ خریدے مطلب کلو تقریباً تین ڈالر کسٹمر کا خریدہ کبھی ایک پیسہ نہ اوپر گیا یا نیچے گیا وہاں کمپیوٹر نہیں بناتا ہے ٹماٹر ذمیدار ہی بناتے ہیں لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ سٹورج کی فسیلٹیز ہیں ٹماٹر کی فصل آتی ہے اس ٹائم تین روپے نہیں بکے گا اس ٹائم بھی بیس پچیس پہ بکے گا اور سارا سال بیس پچیس تیس چالیس پہ بکے گا ہم اس ٹائم کسان کو لمحے ڈال دیتے ہیں جب ٹماٹر شارٹ ہوتا ہے تو ہم عام کسٹمر کو لمحے ڈال دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ستر سال میں خراب ہوا ہوا ہے یہ ایک دم سے سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کو اسے ٹھیک کرنے میں بھی کافی وقت لگنا ہے اس کی طرف چل رہے ہیں اب ہم سپلائی چین کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم اس میں فورن انویسمنٹ بھی لا رہے ہیں پرائیوٹ پارٹی انویسمنٹ بھی لا رہے ہیں یہ جب آپ کے سارے سٹورج ہاؤسز بنیں گے تو آپ کو قیمت تھوڑی سی بہتر ملے گی اب آپ مجھے بتائیں میں یہ نہیں کہہ رہا سیب سستہ سیب کبھی بھی سستہ نہیں تھا لیکن آپ اپنا بچمن یاد کریں تب سیب موسم میں کس ریٹ پہ تھا اور دوسرے بہت فرق ہوتا تھا اب آپ کو سارے سال میں اتنی فلکچویشن فیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ سٹورج میں جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اتنا سٹورج ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیاز چماٹر آلو سب کچھ سٹور کر سکیں اور زیادہ مقدار میں کر سکیں تو پھر یہ قیمتیں جو ہیں وہ بیلنس آئیں گی یہ جذبات سے نہیں آنی ایتھے اگر فار اگزیمپل میں انہوں نہیں پتا ہونا گفار صاحب اجیوی دکان چلا دینے نہیں کہ نہیں اللہ 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 نے گری کے رحمت کرے او 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 ایتھے مہنگا سستہ نہیں کر سکتے جو منڈی تو ملنا ہو ہی ہونا ہے کام میں سو اس لیے اس کو سارے کو آپ ہمیں سٹڈی کرنا پڑھنا اور اس کو ہم کر رہے ہیں کو اور سوال جی اس کے بعد میں بات کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں گا یہ مائک اٹھا لیں پھر آپ لوگ میڈیا والے یہ میڈیا والے لوگ اٹھا لیں یہ مائک اٹھا لیں موسیقی موسیقی